موسیقی پاکستانیوں کے بیرون ملک اساسوں کا پتہ چلا کر حکومت پاکستان کو بتائیں تاکہ ریکاوری ہو سکے اس کے لیے معادہ لکھا گیا جس کے تحت براد سیٹ کو اس کے خدمات کے عوض فیس بھی ملنا تھی اور اس کے ساسا جو پراپرٹیز اور اساسے ریکاور ہوتے اس کا بیس فیصد کمیشن الک سے تھا نواز شریف کے ساتھ مشرف نے سعودی عرب کے کہنے پر دسمبر دو ہزار میں ڈیل کر لی اور بے نظیر کے ساتھ این آر او کی پینگے دو ہزار چار میں ڈالنا شروع کر دی تھی چنانچہ براد سیٹ کے ساتھ کیا گیا مویدہ بے اثر ہو کے رہ گیا ہے کیونکہ اب اس کی ضرورت طور نہیں رہی تھی جنہ مشرف کی تو یہی خواہش تھی نبی ان دونوں کی جو اساسیں ہیں باروں پتہ لگئے اور میں ان کو ننگا کروں اور یہ کروں وہ کروں تو وہ اللہ ماشاءاللہ این آر او تو ہر وقت موجود ہوتا ہی ہے وہ ہو گیا دوسرے طرف براد سیٹ نے بھی اساس اجاد کی تلاش میں سرگرمی نہیں دکھائی اس کے بعد انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے چنانچہ نیب نے مویدہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا دو ہزار چھے میں براد سیٹ نے نیب کے اس فیصلے خلاف لندن میں مقدمہ دیار کرنے کی دھمکی دے دی اچھانک ان کو ظاہرہ کوئی میگیا ہوگا گھر گرو کوئی دو ہزار آٹھ میں زرداری حکومتی تو زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہ انہوں نے براد سیٹ کے فرنٹ مین کو پانچ ملین ڈالرز کی ادائیگی کر دی ہے اور اب تمام جو واجبات ہیں ادا کر دیے گئے ہیں تو اس کا ٹھنٹہ بھی ختم ہوگا کیونکہ براد سیٹ کو تو اپنے پیسے چاہیے تھے نا پانچ ملین ڈالر خیار رکھیں براد سیٹ نے پریس لیز میں کہا کہ انہوں نے نہ تو کوئی رقم وصول کی ہے نہ ہی ان کا کوئی فرنٹ مین ہے جو یہ رقم وصول کر سکتا بعد یہ لگتا یہ ہے کہ یہ رقم زرداری صاحب کے جے میں گئی تھی باقی کئی رقموں کی طرح براد سیٹ نے جناب نلدنہ دارت میں مقدمہ دائر کر دیا براد سیٹ کے مقدمے کے دو حصے تھے پہلا حصہ تو یہ تھا کہ اسے اس کی خدمات کی فیس ادا کی جائے دوسرا حصہ یہ تھا کہ معایدے کے مطابق نیب نے جتنی بھی ریکاوریز کی ہیں ان کا بیس فیس براد سیٹ کو دیا جائے یہ مقدمہ کئی سال چلتا رہا زرداری صاحب چلے گئے نواز شریف آئے اور چلے گئے نہ تو ٹھیک طرح سے اس کی پیرزی ہوئی کیونکہ دو نمبر کامتا سارا ابنواز زرداری صاحب پانچ میلین پانچ چونڈ یا ڈالر جو بھی دکھا پی گئے تھے نہ تو ٹھیک سے اس کی پیرزی پاکستان حکومت کی نہ ہی معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی بیس سو اٹھارہ میں لندن کی ادالت نے براڈ شیٹ کے دونوں نکات درست مانتے ہوئے اکومت پاکستان کو حکم دیا کہ وہ براڈ شیٹ کو بائیس ملین پاؤنڈ کی ادائیگی کرے جس میں نیو کی ریکاوریز کا بیس فیصد بھی شامل تھا یعنی وہ ریکاوریز جو نیو نے خود کی تھی ان میں سے بیس فیصد براڈ شیٹ کو بغیر کچھ کہے ادا کیے جائیں مشرف دور میں ایک کمزور معیدہ اور پھر بعد میں پی پی اور نون لیگ کی طرف سے فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے آج حکومت پاکستان کو اٹھائیس ملین ڈالر ادا کرنے پڑ رہے ہیں اس میں وہ پانچ ملین ڈالر مبینہ بھی شامل ہیں جو مبینہ طور پر زرداری صاحب نے ان کے فرنٹ مین کو دو ہزار آٹھ میں دیئے تھے لیکن براڈ شیٹ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ناظر کرام یہ اصل میں وہ گندگی ہے جو صاحب کا حکومتوں کے پھلائی ہوئی تھی اب جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا مجھے اس پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اس پہ مریم نواز کا ناچنا اور جناب میاں صاحب کے وکیلوں کا کہنا کہ یہ میاں صاحب کی فتح ہے اور یہ اور وہ بھی اس میں آپ کا کیا تعلق اس بات تھے آپ کی جو جہدات ہیں وہ تو براڈ شیٹ نے پاکستان کو بتایا تھا کہ یہ کرپشن کی ہے اور یہ مطلب یہ کرپشن میں انہوں نے اس کا کیا تھا اور ابھی وہ ڈیل نامکمل ہی تھی یہ ٹھنٹہ پڑ گیا ہے کچھ ہو گیا اور براڈ شیٹ یہ بتا چکا ہے کہ یہ جہدات ہے اس کے انہوں نے آپ سے کاغذات طلب کیے تھے آپ سے اس کا طلب کیا تھا جو بھی اس کا جو حکومت پوچھتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا آپ ان کو کوئی جواب دیں نہیں سکیں ان کا مقدمت پاکستان حکومت سے یہ تھا کہ بھی آپ نے ہمیں یہ نوکری دی تھی تو یہ کوئی پنتب اندھیر نگری چوپٹ رہا تو نہیں تھا جو ہم آپ کرتے ہیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ناظرین ہم عربوں ڈالر کے دنیا کے یہ چوٹ ہم نے کھائی ہے ریاکٹیٹک کا میں نے آپ سے مسئلہ پہلے عرض کیا تھا حکومت پاکستان کی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں یہ صرف ٹیمٹ پاؤں یہ آج کے لیے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں نا آج کے لیے کرتے ہیں کل کا ان کو کچھ نہیں ان کے طرح سے جنب میں جائے انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہمیں جس طرح کے ہم لوگ بندے ہیں دو نمبر ہم نے کرپشن کرنے سے ہٹنا نہیں مینہ نہیں تو دو مینہ نہیں تو پانچ مینہ پانچ مینہ نہیں تو تین سال دو سال آخر ہمیں انہوں نے نکال دینا ہے تو اس طرح سے جتنا بھی کھرونج سکتی ہو وہ کھرونجو ان کا تو یہ ہے اب اسی حکومت پاکستان کے ایک کتنے مقدمات اس وقت بینلو قومی عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ تو جو یہاں کمپنی آتی ہیں وہ تو زیارہ پہلے سے کمیشن دیکھیں اور سارا کچھ تیہ کر کے آئی ہوئی ہیں عمران خان ان کو نقصان میں سمجھ کے نکال رہے ہیں یہاں سے وہ کہتے ہیں مجھے ان موائدوں کا کیا فیدہ وہ جاتے ہیں سیدھی کسی آدارت میں بینلو قومی عدارت میں جا کے کیس کر دیتے ہیں آپ پیروی نکال دیتے ہیں پانکستان میں مزاج ہے عدالت کے نوٹ ساتھیں رہ جاتے ہیں جب تک گرفتاری پانچ شہ دفعہ نہ آ جائیں تو وہاں بھی انہوں نے یہ مسئلہ کرنی کوشش کی لیکن ہوا کچھ نہیں اب یہ ہے کہ پاکستان کو جیسے میں نے پیشنے مرد بارد کیا تھا سو پیاز بھی کھانے پڑیں گے سو جوتے بھی اور روئے ان کی جان کو جتنا وہ برامت کی کروا کے جاتے ہیں نیب والے اتنا کوئنوں کو بینلو قومی فرمہم میں جا کے مقدمہ کر دیتی ہے ہمیں اسے کئی گناہ بڑھا کے واپس کرنے پڑتے ہیں ناظرین کرام قرآن اور نماز سے ہدایت حاصر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں آپ کا بہت شکریہ